بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کتاب کو پہلے چپٹر سے شروع کرتے ہیں الوادت الاولا کہتے ہیں پہلے یونٹ کو التحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو وا کا مطلب ہے اور التعارف کا مطلب ہوتا ہے اور دو میں تعارف ہی کہتے ہیں انگلیز میں اس کا مطلب ہے انٹروڈکشن یعنی کہ اس چپٹر میں آپ دو چیزیں سکھیں گے کہ کسی سے کیسے ملتے ہیں عربی میں اور کسی سے کیسے تعارف کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا؟ اچھا چونکہ آپ نے یہ پہلے سے تھوڑا سا بہت پڑھا ہوئے اس ڈیالاگ کو تو آپ اس دکھا سے اس کی ریڈنگ شروع کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں جہاں دیکھوں گا کم اسلام آتا آپ کو سمجھا دوں گا پڑھیں یہاں سے پڑھیں جی پڑھیں خالد خلیل و علیکم السلام خالد اسلام مرد و علیک سلام خالد اسم خالد بسمک خلیل اسم خلیل خالد کیف حالوک خلیل بخویر والحمدللہ و کیف حالوک انت خالد بخویر والحمدللہ اس ڈیالاگ کے سمجھ آگیا ٹھیک ہاں یہ ڈیالاگ کے سمجھ میں آگیا ٹھیک ہو گیا وہ کوئی ایسا لفظ ہو جس کا مطلب نہ آتا ہو یا شک ہو ڈاؤٹ ہو نہیں نہیں اس میں پورا کے لیے رہے ہیں ہمارا ٹھیک ہو گیا آگے چلیں پڑھیں اسے چینٹ پہ نہیں ہوا وہ ہی ہے یہ شاید آپ موبائل پہ تو نہیں یوز کر رہے ہیں کہیں تو نہ سکائپ ہاں موبائل ہی اس سے اس کر رہے ہیں آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے میں لیپ ٹوپ کر نہیں ہے بھئے اصل میں یہ جو سکائپ ہوتا ہے نا یہ موبائل پہ صحیح کام نہیں کرتا یہ لیپ ٹوپ کیسی ہوتا ہے دیزائن یہ جو کتاب ہے نا ہمارے پاس یہ والا ہے چلیں آپ یہ کتاب سے دیکھیں پڑھتے رہیں کیونکہ یہ آپ کا موبائل پہ صحیح سکائپ چلے گا نہیں اسکرین میں آگیا ہے آپ کو ابھی جو دیا خولہ السلام علیکم خدیجہ وعلیکم السلام خولہ اسم خولہ واسم کی خدیجہ اسم خدیجہ خولہ کیف حالو کی خدیجہ بخویر والحمدللہ وکیف حالو کی انتی خولہ بخویر والحمدللہ چھیک اس کی بھی صحیح سمجھ آگے کوئی مشکل لفظ نہیں اس نے کوئی کچھ مشکل لفظ نہیں ہے یہ بھی آگیا چھیک اب یہ پڑھیں یہ جو اوپر بخویر آگے تک نہیں آیا ہاں آگیا کیف حالو کا آگے اوپر والا جو ہے وہ کیف حالو کا کیف حالو کی ٹھیک اس میں بہتر ہوگا اگر آپ پڑھیں مسموکا مسموکی میم کو سین کے ساتھ جوڑ دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک اب یہ سوال پڑھیں سوال میں کیا لکھا ہے مسموکا پہلے سوال پڑھیں سوال سل بینل ایبارت وصورت المناسب تدریبول اول پہلی مشک تدریبول اول سل بینل ایبارت وصورت المناسب سل کا مطلب جوڑو سل کا مطلب بتا جوڑیں جوائن کریں کنیکٹ کریں بینل ایبارت وصورت ایبارت اور تصویروں کو جوڑیں جو مناسبت ہیں یہی تو یعنی کہ ایبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ مسموکا والی تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مردولی تصویر کا جوڑ دیا اور مسموکی کو عورت والی تصویر سے جوڑ دیا اسی طرح انتی کو یہ جو نیچے والی عورت کی تصویر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور انتا کو اوپر علی مرد کی تصویر کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کتاب ہے آپ نے اس کے اوپر ان ڈوٹس کو جوڑنا ہے جوڑ کر مجھے تصویر بنائے کر وٹس ایپ پر سینٹ کر دینا ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس میرا کسیب نمبر ہے آہا وہ والا نہیں لکھ لیتے آپ کا نمبر یہ نمبر ہے یہ آپ نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں اس پہ آپ نے اپنا ہومورک سینٹ کرنا ہے ٹھیک ٹھیک اس نمبر پہ آپ کلاس کے بعد ان کو آپ اس میں جوڑنا ہے ڈوٹس کو پھر تصویر بنائے کر مجھے بیجنا تھے کہ میں چیک کر دی ٹھیک تدریب السانی ہے آجی وہ کہہ رہا ہے جواب دوں تو میں آپ سے اسوال پوچھوں گا آپ نے مجھے جواب دینے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مسمو کا اسمی حضب اللہ کیف حالو کا الحمدللہ بخیر چیک اب آپ اسے میرا نام پوچھیں اور میرا حال پوچھیں السلام علیکم وعلیکم السلام مسمو کا اسمی سعد کیف حالو کا بخائرین والحمدلللہ و کیف حالو کانتا الحمدللہ بخائر ٹھیک ہے جی اب کلاس کے بعد آپ نے یہ جو خالج کا نظر آبیا آپ کو ان پر آپ نے ان کے جواب دیکھنے اور تصویر نہ کریں مجھے واتس ایپ پر سینڈ کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد السلام علیکم شریف علیکم السلام اس کی صحیح سمجھ آگئی اس کی صحیح سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل لفظ نہیں اس نے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جنسیتوں کا کمارا یہ ہوتا ہے کنٹری آپ کی قومیت آپ کی نیشنلٹی جنسیتوں کا آپ کی قومیت آپ کی نیشنلٹی مریم السلام علیکم زینب وعلایکم السلام مریم من این انتی زینب انا من مصر مریم هل انتی مصریت هل انتی مصریت هل انتی مصریت زینب نعم انا مصریت وما جنسیتو کی انتی مریم انا سوریت انا من سوریا زینب اهلا و سهلا اسم بکو مشکل لفظ نعم اسم بکو اسم بکو اسم بکو سلطن ایم نیکت مفردات مفردات المفردات العرض انا من سوریتو ترکیان مصریتو مصریتو سوریتو بلکی سفر پڑھیں مصریتو 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 سوریتو تدریب سل بین الکلمات و سورت المناسب باکستان سوال کا صحیح سمجھا گیا سوال کی یہ بھی یہ بھی سمجھنا گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کلاس کے بعد کلاس کے بعد ان تصویروں کو الفاظ کے ساتھ جوڑنے اور پھر منی تصویر ناکر سنڈ کرنا تاکہ میں چیک کروں نیکسٹ احمد السلام علیکم بدر وعليکم السلام احمد هذا اخی هو مدرس بدر اهلا و سهلا احمد هذا صديقي هو مهندس اللہ اللہ صدیقی صدیقی یہ نکتو علی یافتی ہے اس کے ساتھ ہم دمان نہیں پڑتے ٹھیک ہو گیا جی جی تھا لیکن جی هذا صدیقی یہ تو مجافت ہے نا هذا صدیقی هو مهندس اللہ اہلا و سہلا یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے نظار ہے آپ کو صدیقی صدیقی ٹھیک ہو گیا صدیق اس کو ہم نے صدیقی پڑھنا ہے کسرا اس کسرا کو جو اس کے ساتھ میں نے لکھی ہے نہیں پڑھنی ٹھیک ہو گیا جی صدیقی پڑھنا ہے یہ دو دمہ ہیں ہم نے اس کو نہیں پڑھنا ٹھیک ہے صدیق تو یہ بات یار رکھیں جو جس لفظ کے آخر میں یہ نکتو علیہ ہوتی ہے کونسی یہ نکتو علیہ اس کے ساتھ دمہ اور کسرا نہیں پڑھتے دمہ اور کسرا نہیں پڑھتے سمجھا کی بات کی جی آپ بتائیں کس حرف کے ساتھ دمہ اور کسرا نہیں پڑھتے نکتو علیہ کے ساتھ دمہ اور کسرا نہیں پڑھتے دمہ کسرا کا بتا ہے نا کسی کہتے ہیں دمہ کسرا بتا ہے فتح کسی کہتے ہیں فتح کہتے ہیں جس کے اوپر زبر ہو ٹھیک ہے فتح زبر کو کہتے ہیں دمہ کسی کہتے ہیں تمہا کہتے پیس کو اور کسرہ کسرہ کہتے زیر کو اور تنبین کہتے دو پیس ٹھیک ہے تنبین کہتے دو پیس یا دو فتہ یا دو کسرہ ٹھیک ہوگا نیچٹ بدر مع السلام مع السلام کوئی مشکل لاز نہیں ٹھیک ندا السلام علیکم ہدا وعلایکم السلام ندا ہادي اختی ہی طالبت ہی طبیبت ہی طبیبا ہاں ہی طبیبت ہدا اہلا وسہلا ندا ہادي صدیقاتی ہی طالبت طالبت الوخت اہلا وسہلا ندا مع السلام ندا مع السلام کوئی مشکل لاز رہا نہیں یہاں بھی کوئی مشکل لاز نہیں ٹھیک آگی مدرس مدرس طالبت طبیبت مہندس آخ اخت صدیق صدیقت دن آپ کی واض کٹ گی ہے آپ کی واض نہیں آرہی اب آرہی آواز مدرس مدرس طالبت طبیبت مہندس اہا آخ اخت صدیق صدیقت صدیقت ہاں 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 آگی تدریب سل بین القلمة والسورة المناسبة تو اس سوال کو بھی آپ نقطوں کے ساتھ جوڑ کر مجھے تصویر انکہ دینا ٹھیک ہے اب مفردات اضافیہ پڑھا جائیں مفردات اضافیہ واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ٹھیک آگی التدریب الاول تدریب تدریب الاول پڑھیں آپ کی آواز نہیں آرہی مجھے آن اربع آواز نہیں آرہی مجھے ہلو 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 اب آواز آرہی آپ کی تدریب الاول پڑھیں تدریب الاول سل بین ال عدد و صورت المناسبة اربع اربع کو چار کتاب مری تصریر کے ساتھ اپنے نوائل نگا کر جوڑ دیا ٹھیک ہو گیا جی اس طرح آپ باقی تصریر کو بھی عدد کے ساتھ جوڑ لے اور پھر مری تصریر مار کر سن کر دیں ٹھیک ہے تدریب مستانی پڑھیں تدریب مستانی رت الاعداد رت امر ہے ترتیب دو اعداد کو ترتیب دو یہ دبے میں آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے پہلے واحد لکھنا پھر سنان لکھنا پھر سلا سار با خمسہ اس ترتیب سے ان دبوں کے اندر لکھ دی ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کا واجب منظری یعنی ہوم ورگ ٹھیک ہو تدریب الثالث اس کو چھوڑ دیں اب تراکیب النحویہ پڑھا دیں نیکس پیج تراکیب النحویہ تدریب تدریب الاول تبادل السوال والجواب مع زمین کا خمار فی المثال مثال لئے نہیں اول المثال الاول المثال الاول هل انت باکستانی تالیب الاول تا کے ساتھ ون نکھا اس کا مطلب ہے تالیب الاول تالیب الاول هل انت باکستانی طالیب السانی نعم انا باکستانی مثال ثانی طالبت الاول تالیب اول اب یہاں پہ اورتیں ہیں باتیں کانی آپس میں تالیب اول پہلی فی مرس تالیب تالیب اول هل انت باکستانی تالیب تستانی نعم انا باکستانی ترکی ترکی اس ترکی سے آپ نے سوال پوچھتا ہے پندے سے کیا آپ ترکی کے بشن دے ہو حل انت ترکی حل انت ترکی اب اس کا جواب کیا ہوگا اگر اگر ترکی کا باسندہ ہے تو کہے گا نام انا ترکی ٹھیک ہوگیا نیکس آپ بورڈر سے سوال پوچھیں ترکی حل انت ترکی اگر ترکی کی باسندی ہوگی تو کہیں گے نام انا ترکی یتن اور اگر مصر کہو سوال کیا جائے حل انت مصری نام انا مصری یتن حل انت مصری یتن نام انا مصری یتن سوری یتن حل انت سوری یتن نام انا سوری یتن سوری یتن حل انت سوری یتن نام انا سوری یتن تدری بستانی تدری بستانی ہاتھی جملائی ہاتھی جملائی کم حل مصر ہاتھی کا مطلب کیا ہاتھی کا مطلب ہاتھی برنگ کرو لاؤ لاؤ جملے جیسا کی مثال میں جملائی بنا دکھا دیا ہاتھ ہوا مدرس اگلی تصریح سے جملائی بنانے اخت مدرس سے آپ نے کہنا ہے ہاتھی اختی ہی مدرس ہاتھ صدیقی طبیب هو طبیب هاتھ صدیقی هو طبیب هاتھ صدیقت هو طبیب صدیقت هاتھی صدیقت ہاتھ صدیقت هو طبیب هی طبیب عورت ہاتھ صدیقت ہی طبیب ہاتھ آخی هو مہندیس ہاتھ اخت هو مہندیس ہی مہندیس مہندیس تدریب تدریب ثالث تبادل السوال والجواب مع زمین كما في المثال المثال طالب الاول من این طالب الاول من این طالب الاول من این انت طالب السانی انا من باکستان انت باکستان ان اب آپ نے اس عورت سوال پوچھنا ہے کیا آپ ترکی آپ کہاں سے ہو تو آپ کسی جواب دے گی میں ترکی سے ہوں من این انت ٹھیک انا من باکستان انا من ترکی یا عورت جواب دے گی انا من ترکی یا انا من ترکی یا بس ترکی یا یہ ملک نام انا من ترکی یا انا من ترکی یا اب انا من وہ مرد کہاں سے ہے من این ہوا ہوا شاپ سوریہ ہوا من سوریہ من 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 این من این این ہیا ہیا من مصر ٹھیک ہے باکستان این ٹھیک ہوگی ٹھیک اتدریب الرابع چوتھی مشک اتدریب الرابع حاتی جملہ کنار المثال اسمی خالد خالد خلیل خدیجہ محمد حاتم جملہ بنانا ہے اسمی خلیل آگے اسمی خلیل اسمی خدیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ المثال انا ترکی انا من ترکیہ انا من ترکیہ انا انا سوری انا من سوریہ انا سوریہ انا من سوریہ انا surیہ انا سوریہ انا من ترکیہ اولا الاسواد اولا الاسواد الکلام پہ آج ہے الکلام جو ہم لکھا ہے وہ الکلام مثال طالب الاول اسمی فاتمہ تو طالبت الاولا اسمی فاتمہ تو انا مصری انا من مصر طالبت ثانی احلان و سحلان محمد ترکی محمود ترکیہ تو آپ نے جملے بنانے آپ نے کہنا ہے اسمی محمود اسمی محمود انا من ترکیہ اسمی خریجہ دوسرے بندہ آگے سے کہے گا احلان و سحلان احلان و سحلان اسمی خریجہ انا سوریہ انا من سوریہ طالبت ثانی احلان و سحلان طالبت الاولا اسمی آلی طالب الاول یہ مذکر ہے طالبت الاول اسمی آلی طالب الاول طالب الاول اسمی آلی انا من باکستان انا من باکستانی انا باکستانی انا من باکستان انا من باکستان طالب استانی احلان و سحلان اسمی احمد انا من مصری انا من مصر طالب استانی احلان و سحلان انا من باکستان انا من باکستان تدریب تبادل جوال تدریب الثانی تدریب الثانی تبادل تبادل دلیل حوار مع جمیلکا کما في المثال المثال طالب الاول هذا اخی هو مدرس طالب اخی اهلان طالب اولا هاة اخی تبيب هاة اخی هازی هی اخی هاة اخی هاة اخی تبادل طالب استانی طالب استانی احلان و سحلان طالب الاول طالب الاول طالب الاول هاة صدیقی هو محندس طالب الثانی احلان و سہلان طالبت الاول هذه صدیقتي ہی طالبت طالبت الثانی احلان و سہلان طالب الاول احلان و سہلان یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ نیچ ٹام ہم اسی صفحے سے شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں